فِي الْقَلْبِ مَشَاعِرُ اُخْفِيهَا قَدْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهَا عَدْ فُطَطٍ لَمْ أَعْبَقُ فِيهَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ہم نے اس قرآن کو روح بنا کے بھیجاب کی طرف آپ نہیں جانتے تھے مَا قُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے یعنی اس قرآن کو آخری سلوشن کو اس پیغام کو جس نے رہ دی دنیا تک انسانی زندگی کے سارے مسائل کا حل پیش کرنا تھا اللہ نے اس کو روح کا اور آگے ہی اس کو وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور اس کو اللہ نے نور بھی کہہ دیا لائٹ بھی کہہ دیا جس کا تعلق ویجن کے ساتھ ہے باطل اور حق کے بیچ میں فرق کرنے کے ساتھ ہے زندگی کے ایک سٹینڈرڈ کو ڈیفائن کرنے کے ساتھ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت یہ انسٹرکٹڈ ہدایت جس کا تعلق قرآن حدیث کے ساتھ ہے اللہ کے میسج کے ساتھ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اس فریضے کو اس کام کو کہ قرآن و سنت کی حفاظت اس کے فہم کی حفاظت اس کے فق کی حفاظت اس کی ایکسپلینیشن اس کی ایکزجزز اس کی انٹرپیٹیشن اس کی ایپلیکیشن وہ سارے اصول اور قوائے جن کا ان علوم اور فنون ان سائنسز سے تعلق ہے جس کے طرح قرآن و سنت سمجھا جاتا ہے اور اس کو عمل میں لائے جاتا ہے جس سے ایک انسان کی زندگی کو اور ایک کلیکٹیو معاشرے کو سکون حاصل ہوتا ہے انفورچنٹ بات یہ ہے کہ آج ہمارے سکولز ہو لیولز ہو اے لیولز ہو اسے سی سسٹم ہو اسے سی سسٹم ہو کالوجز یونیورسٹیز کسی بھی فیسٹ کے اوپر کسی بھی لیول کے اوپر ہمیں وہ علوم وہ سائنسز وہ اصول نہیں سکھائے جاتے جس کا تعلق قرآن و سنت کے بیسک فہم سے کریڈ آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو ایپلیکیشن سے تعلق رکھتا ہو اجتماعی ایپلیکیشن سے تعلق رکھتا ہو جوڈیجرل سسٹم سے تعلق رکھتا ہو ایکنومیکل سلوشن سے تعلق رکھتا ہو مایکرو سلوشن سے تعلق رکھتا ہو میکرو سے تعلق رکھتا ہو انفرادی جسمانی معاملات سے تعلق رکھتا ہو یا روحانی سپریچل ڈیمینشن سے تعلق رکھتا ہو جس سے پوری انسانی زندگی کے اندر سکون آسکے ہمیں کہیں پر بھی وہ نہیں سکھایا جاتا ہمائے فسیلیٹ ہی نہیں کیا گیا جس سے علماء تیار ہوں اس طبقے کے اندر جو آج دنیا کے سارے علوم سیکھنے میں تو لگی ہے مگر دین کی ان سائنسز سے ناواقف ہے المدرار انسٹیٹیوٹ نے ایک انتق مینر بہت طویل غور و فکر اور سٹرگل کے ساتھ ایک ایگزیکیٹیف کورس آپ لوگ کے لئے ڈیزائن کیا ہے علماء کی کنسلٹنسی کے ساتھ شیوک کی ذرنگرانی جس میں آپ کی دیلی بیسز کی پروفیشنل یا آپ کی ایڈکیشنل لائف یا آپ کی سوشل لائف ڈسٹرگ نہ ہو ایک بڑے سسٹم کے اندر اچھی بڑی اپلیکیشن ہو سکتی ہے جس سے قرآن کا وعدہ کہ تمہیں یہ قرآن ضرور سکون دے گا کسی بھی ایسپیکٹ سے تعلق رکھتا ہو وہ انسان کی جہالت کے دروازے بند ہو جائیں گے اندھیرے دور ہو جائیں گے یہ لائٹ پھر سے اسٹیبلش ہو جائے گی اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے اور میرے طبقوں سے وہ علماء تیار ہو سکتے ہیں جن کا فریضہ جس کی رسپونسیبیلیٹی آج صرف مدرسوں نے اور مدارس میں لیوی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اخص کر کر معاشرے کے ہر ایسپیکٹ کے اندر اللہ کے پیغام کو اللہ کی میسیج کو عام کریں وآخر اتہوانا الحمدللہ موسیقی